آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں میدے کے فلارز جو دیکھنے میں جتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو یہ کھانے میں بھی ہی اتنے مزیدار ہے تو آپ اس ریسیپی کو جب ٹرائے کریں گی اور اپنے ورسپ سٹیٹس پر لگائیں گی تو پھر آپ سے سب پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے بنائی ہے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی تو اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہ نہ کیا تو آپ کی ڈو اچھی نہیں بنے گی چلے یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ میدہ لے لیا ہے اس کے اندر ایک چمچ نمک کا ڈال دیا ہے ایک چمچ آئل کا اور آدھا چمچ زیرہ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں اور اس کی ڈو تیار کر لیں جیسے عام آٹا گھونتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اس کو بنا لیں تو اس کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پیالی اس کے اندر میاں پہ میں نے چوب پیاس ڈال دیا ہے دھنیا ڈال دیا ہے اور ایک چمچ کون فلور کا سپائسیز میں آدھا چمچ نمک کا آدھا چمچ پی سیوئی کالی مرچ آدھا چمچ چارٹ مسالہ اور آدھا چمچ کٹیوئی لال مرچ اور ایک لیمن یہ سب چیزیں ڈال کی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں جو ہم نے دو تیار کی بھی تھی اب اس کی روٹی بھیلنے باریکسی بھیلنی ہے روٹی بھیلنے کے بعد اب اس کی کٹنگ کر لیں اور آگے کیا کرنا ہے آپ دیکھتے رہیں جہاں پہ میری بھولنے کی ضرورت پڑی وہاں پہ میں چوب نہیں رہوں گی وہاں پہ میں بھولوں گی ضرور جو ہم نے فیلنگ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنالیں آگے پھر میرے بھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ مہدے کی اندر دو چمچ پانی ڈال کے اس کا پیسٹ پنا لیا تھا تاکہ یہ آپس میں اچھے سے چی پک جائیں یہاں پہ میں نے اسے پھول گرم آئل کے اندر فرائی کر لیا ہے آپ نے بھی اسے چاروں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنے لو جی تیار ہے ہمارے مزدار سے فلور فلورز اب آپ اس کو کیچپ سے کھائیں دہی سے کھائیں اگر دونوں ہی نہیں ہے تو آپ ایک کو اٹھا کے دوسرے سے کھا لیں چینے ہواب سے میری ملاقات ہوتی ہے نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک میں آپ اس کے دوسرے سے کھائیں